السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو چیوٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اگر آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دے تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرتی بلکہ وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے اپنی منزل کے طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب آپ کے زندگی میں کوئی دروازہ بند ملے تو بجائے پریشان اور کڑھنے کے آپ اپنا راستہ تبدیل کر لے اور اپنے منزل کے طرف بڑھنے کی کوشش کریں کبھی کبھی اللہ رب العالمین آپ کے لئے کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے تاکہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے اسی لئے میرے پیارے دوستو زندگی میں جتنی بھی مسائب آئے ہم سب کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں صبر کے ضرورت ہے ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمیں ایک دروازہ بند نظر آرہا ہو تو ہمیں دوسرے دروازہ کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ